از ذاتیہ والفعلیہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ بھی ہمیشہ رہیں گی اللہ کی صفات فعلیہ بھی ہمیشہ رہیں گی اس پر بات ہو چکی ہے اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے صفات ذاتیہ جن کے ساتھ اللہ محصوف ہو اور ان کی زد کے ساتھ اللہ محصوف نہ ہو آسان ترجمہ سمجھو صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کے اندر ہو اور اس کا جو اُلٹ اور زد ہے وہ اللہ کے اندر نہ ہو اور یہ ساتھ ہیں حیات قدرت علم کلام سم سما بسر اور ارادہ حیات اللہ کی صفت ہے اور حیات کی زد موت یہ اللہ کے اندر نہیں ہے قدرت اللہ کی صفت ہے آجز ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے علم اللہ کی صفت ہے اس کی زد جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے کلام اللہ کی صفت ہے نہ بولنا گنگا ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے بس سمو سننا اللہ کی صفت ہے بہرہ ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے بل بسرو دیکھنا اللہ کی صفت ہے اور نبینا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے بل ارادہ ارادہ کرنا خدا کی صفت ہے اور کچھ نہ چانا یہ خدا کی صفت نہیں ہے اور صفات فیلیہ کہ جو صفت اللہ کے اندر ہو اور اس صفت کا جو الٹ ہے وہ بھی اللہ کے اندر ہو اسے کہتے ہیں صفات فیلیہ جیسے احیاء زندہ کرنا خدا کی صفت ہے اماتت مارنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے اعزاز عزت دینا یہ بھی اللہ کی صفت ازلال اور زلیل کرنا یہ بھی اللہ کی صفت لیکن ان صفات کے ساتھ بھی اللہ مصوف ہیں ان کی زد کے ساتھ بھی مصوف ہیں لیکن اس صفت کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہوتا ہے یعنی وہ صفت جو واقع ہوتی ہے وہ اللہ پر نہیں اللہ کے غیر پر ہوتی ہے زندہ تو اللہ کرتے ہیں خود کو نہیں اپنے غیر کو موت دیتے ہیں خود کو نہیں اپنے غیر کو اس صفت کا جو وقوع ہوتا ہے وہ اللہ کے غیر پر ہوتا ہے فَتْتَخْلِكُ وَتْتَرْزِيقُ وَالْإِنشَاء یہ جو اوپر صفات ہیں یاد رکھنا صفات ذاتیہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل صفات ذاتیہ ساتھ ہیں اس کے علاوہ جو اور اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں وہ صفات ذاتیہ نہیں ہیں اور بھی ہیں اب دیکھو نا فَتْتَخْلِكُ اللہ کی صفتہ پیدا کرتے ہیں اس کی زد کیا ہے پیدا نہ کرنا یہ اللہ کی صفتہ نہیں ہے تو ذاتی ہوئی نا وَتْتَرْزِيقُ وَرِزْقُ دَيْنَا اللہ کی صفتہ ہے اور رزق نہ دینا میں صرف بات اب سمجھا رہو دنیا میں ہر چیز کو پیدا اللہ کرتے ہیں ہر چیز کو رزق اللہ دیتے ہیں میں اس لئے گزارش کر رہا تھا ان باتوں کا اب اچھی طرح سمجھنے کہ ان میں فرق کیا ہے یہ جو سات صفات ہیں صفات ذاتیہ یہ ام و صفات ہیں باقی تمام صفات ان میں سے کسی نہ کسی صفت صفت کے تحت داخل ہو جاتی ہے مثلا رزق اللہ دیں گے چاہیں گے تو دیں گے نا نہیں چاہیں گے تو کیسے دیں گے صفت ارادہ کے تحت داخل ہو جائے گی انشاء اللہ پیدا کریں گے چاہیں تو پیدا کریں نہیں چاہیں گے تو کیوں پیدا کریں گے جس چیز کو چاہیں پیدا کریں تو ام و صفات کے تحت آ جاتی ہے فَتْتَخْلِيقُ پیدا کرنا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خالق ایک ہوتا ہے باری تخلیق کا معنی پیدا کرنا اور برعن کا معنی پیدا کرنا دونوں میں فرق کیا ہے جس چیز کا پہلے سے مواد ہو اس کو پیدا کرنا تخلیق ہے اور جس کا پہلے سے مواد نہ ہو اس کو پیدا کرنا یہ باری برعن ہے اللہ اللہ خلق سبا سماوات اللہ نے پہلے جو آسمان کی صورت ہے اس طرح آسمان کو پیدا کیا یا پہلے مادہ بنایا پہلے آسمان کا مٹیریل باری مٹیریل بن گیا اب آسمان کی موجودہ صورت یہ تخلیق ہے فرق سمجھ لو برعن کا معنی اس چیز کو پیدا کرنا جس کا مادہ اور مٹیریل پہلے سے نہیں تھا مٹیریل بنانا اس کے بعد تخلیق پہلے سے مادہ مٹیریل موجود ہے پھر اس کو موجودہ شکل دینا یہ ہے تخلیق وَتْتَرْزِيقِ رِزْقِ دینا وَالْإِنشَاء وَالْإِبْدَاء وَسُنُو ان تینوں کا معنی پیدا کرنا فرق کیا ہے انشاء کہتے ہیں ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مثل پہلے سے ہو یہ ہے انشاء پہلے سے ایک نمونہ ہے یہ ہے انشاء آگے وَالْإِبْدَاء ایسی چیز کو پیدا کرنا کہ جس کا پہلے سے نمونہ نہ ہو پہلے سے مثل نہ ہو یہ ہے بدی بدی اس سماوات وَالْآرْض سمجھا گئے منش اس سماوات وَالْآرْض یا بدی اس سماوات وَالْآرْض ابھی آسمان کو پیدا فرمایا پھر ختم فرما دیں گے پھر دوبارہ بنائیں گے جب دوبارہ بنائیں گے تو کیا پہلے ڈیزائن ہے یا نہیں ہے نہ پہلے سے پہلے بنایا ہے اب فنا کر کے دوبارہ بنائیں گے تو اسی کی مثل بنائیں گے نا آپ کہیں گے بدی اس سنو حسن سلیکہ سے بنانا ہم کہتے ہیں یار تُنہیں لکھا ہے پر کمال لکھا ہے عربیان کیا ہے پر کمال کیا ہے یہ ہے اس سنو فرق سمجھ آ گیا اب پھر سمجھ لو اچھی طرح فرق نمبر ایک برعن باری کسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مواد نہ ہو یعنی مواد فت تخلیق ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مواد ہو والانشاء ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی مثل ہو ابدا ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی پہلے مثل نہ ہو آخر میں کیا فرمایا وَسْسُنُو اس کو آخر ملائے اور پیدا بھی ایسے کرنا جیسے پیدا کرنا چاہیے پیدا بھی کرنا حسنِ سلیکہ سے پیدا بھی کرنا خوبصورت انداز میں تو یہ امام صاحب قرماتے ہیں اللہ بناتے بھی ہیں اور خوب سلیکے سے بناتے ہیں بناتے بھی ہیں ایسے مزہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں بھئے آپ نے تقریر کی ہے اور کمال کی ہے فلانے لکھا ہے کمال کا لکھا ہے فلانے بارت پڑی تھی کمال کی پڑی تھی یہ باتیں ہیں وغیر ذالک من صفات الفعل اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں سب کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور اللہ بھی ہمیشہ رہیں گے صفات بھی ہمیشہ رہیں گے لم يزل ہمیشہ سے ہیں بلا يزالو اور ہمیشہ رہیں گے خود بھی بصفات ہی اور صفات بھی خود بھی واسمائی اور آپ کے نام بھی لم يحدث لہو صفت نہ تو کوئی نئی صفت ہے ولا اسمون نہ کوئی نیا نام ہوگا آپ کے لئے لم يزل آلماً بے علمہی اللہ ہمیشہ سے آلم ہے ہمیشہ سے اللہ کی صفت علم ہے والعلم صفت فی الازل اللہ کی صفت علم ہمیشہ سے قادرم بقدرت ہی بل قدرت صفت فی الازل اللہ تعالی ہمیشہ سے قادر ہے اور صفت قدرت ہمیشہ سے ہے وخالقم بتخلیق ہی اللہ تعالی خالق ہیں اور ہمیشہ سے آپ کی صفت تخلیق ہے بل تخلیق صفت فی الازل وفائلم بفیلہی والفعل صفت فی الازل اللہ تعالی ہمیشہ سے فائل ہے اور صفت فی الازلی ہے والفائل ہو اللہ تعالی فائل اللہ کی ذات ہے والفعل صفت فی الازل اور صفت فی الازل ہمیشہ سے ہے والمفعول مخلوقن جس کو پیدا کرتے ہیں وہ مخلوق ہے وفعل اللہ تعالی غیر مخلوقن اور اللہ کا اپنا فعل وہ مخلوق نہیں ہے وَصِفَاتُهُ فِي الْعَزَلِ غَيْرُ مُحْدَسَتٍ وَلَا مَخْلُوْقَتٍ اللہ کی صفتیں ہمیشہ سے ہیں نہ نئی ہیں نہ پیدا ہوئی ہیں وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا مَخْلُوْقَتُن اور جو یہ کہے اللہ کی صفتیں پیدا ہوئی ہیں یعنی مخلوق ہیں او مُحْدَسَتُن یا پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہیں او وقفہ یا توقف کرے کچھ نہ کہے یہ اسی طرح یا شک کرے پتہ نہیں ازلی ہیں پتہ نہیں عباد میں ہیں پتہ نہیں صفت مخلوق ہے پتہ نہیں مخلوق نہیں ہیں جو یہ کہے گا فَوَا قَافِرُمْ بِاللَّهِ تَعْلَى اس نے گویا اللہ کی ذات کا انکار کر دیا ہے یہ جو اوپر صفات تھی نا میں نے تخلیق و ذاتیہ کہہ دیا غلطی سے فَتْ تَخْلِقُ وَتْ تَرْزِيَقُ پہلے فرمایا صفاتِ ذاتیہ یہ مثال دی ہے سات صفتیں پھر فرمایا صفاتِ فیلیہ اس کی مثال میں پانچ صفتیں بیان فرمائیں سو سات صفاتِ ذاتیہ کی مثال دی ہے اس کے علاوہ جو صفتِ ذاتی ہوگی وہ ان کے تات شامل ہوگی یہ امہ الصفات ہیں اور یہ پانچ صفتیں بطور مثال کے صفاتِ فیلیہ کی دی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے سمجھ آئے تو پھر اللہ اس کو ہمیں آگے سمجھانے کی بھی تفیق اطاف سمجھنے کی بھی تفیق اطاف